ماشاءاللہ اس سال سولہ بچوں نے اللہ رب العصد کا قرآن حفظ کیا ہے جن میں سے دس بچے ایسے ہیں جن کی لئی عدازی سند ان کو جاری کی جا رہی ہے جنہوں نے ماشاءاللہ بغیر غلطی کے پہلے پانچ پانچ پارے پھر دس دس پارے پھر ایک ہی دن میں سارا قرآن اپنے عصاد محترم کو سنایا ہے تو سب سے پہلے عدازی سند حاصل کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں حفظ عبداللہ ریاض صاحب جنہوں نے دس گھنٹے چارہ منٹ میں چار منٹ میں ماشاءاللہ مکمل قرآن وغیر غلطی کے اپنے عصاد کو سنایا ہے تشریف لاتے ہیں حفظ عبداللہ ریاض صاحب اور دوسرا بچہ حافظ عبداللہ خان جنہوں نے ماشاءاللہ یارہ گھنٹے بتیس منٹ میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے اللہ رب العزت ان کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ادا کرے اور تیسرا بچہ حافظ عشان قیدر جنہوں نے دس گھنٹے بتیس منٹ میں مکمل قرآن سنایا ہے اور چوتھا بچہ حافظ عسامہ یاسین جنہوں نے دس گھنٹے سنتالیس منٹ میں اللہ رب العزت کا مکمل قرآن سنایا ہے اور پانچوں بچہ حافظ انس تاہیر جنہوں نے چودہ گھنٹے دس منٹ میں مکمل قرآن سنایا ہے اور چھتا بچہ حافظ عبدالرحمن تاریخ جنہوں نے دس گھنٹے تیس منٹ میں اپنا مکمل قرآن سنایا ہے اور ساتوں بچہ حافظ لقمان امجد جنہوں نے یارہ گھنٹے چوبیس منٹ میں مکمل قرآن اپنے اساد محترم کو سنایا ہے اور آٹھوں بچہ حافظ مطیع الرحمن مکی جنہوں نے دس گھنٹے بتیس منٹ میں اپنے اساد محترم کو مکمل قرآن سنایا ہے اور نومہ بچہ حافظ علی حسن تاہیر جنہوں نے دس گھنٹے پچیس منٹ میں مکمل قرآن سنایا ہے اور دسویں بچہ حافظ وسیم سلیم جنہوں نے دس گھنٹے پنتالیس منٹ میں اپنے اساد محترم کو مکمل قرآن سنایا ہے اور ان کو یہ کاری سلطان محمود صاحب مسئلہ انہوں نے بڑی میند کی کوشش کی اور اس نہج پر ادارے کو کلاسوں کو پہنچایا اور ہمارے دور میں یہی ہوتا تھا دو میں انہیں سبق بند رہتے کہ امتحان کی تیاری ہو رہی لیکن کاری صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ اب اگلا جو ہے وہ سلسلہ کاری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ دو دو مہینے بچے منزل نکالتے رہتے لیکن اب ایک دن قرآن ختم ہوگا تو اگلے دن انشاءاللہ بچوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مکمل قرآن سنائیں گے اور انشاءاللہ دن بہ دن حفظ میں زبط میں پختگی آ رہی ہے اور اس مرتبہ مسالہ حافظ عبداللہ ریاض نے اور آل پاکستان جو مقابلہ ہے اس میں بھی مرکز بیعت المقرم کی نمائندگی کی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اور جس طرح میری درینہ خواہش ہے کہ مرکز بیعت المقرم کے طلابہ حفظ القرآن میں مسجد نبی اور بیعت اللہ میں جو مقابلے ہوتے ہیں حفظ القرآن کے ان میں انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے دبائی میں قطر میں وہ وقت دور نہیں جس طرح مسادہ محترم کاری سلطان صاحب اور دیگر اسادسہ کی ٹیب نے مہنہ شروع کی ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سرزمین موٹ کھنڈا کے مرکز بیعت المقرم کے طلابہ حفظ القرآن کے مقابلے کے لیے مسجد نبی میں اور مکہ المقرمہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے آمین انشاءاللہ اور اب مدرسے کی حفظ کی سنند کے لیے تشریف لاتے ہیں حفظ عبداللہ ریاض اور اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حفظ عبداللہ خان آجو آجو جلی 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 اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حفظ زیشان خیدر حفظ عسامہ یاسین حافظ انس تاہر حافظ عبد الرحمن تاریخ حافظ لقمان امجد حافظ مطین الرحمن مکی حافظ علی حسن تاہر حافظ وسیم سلیم حافظ ابو حریرہ صدیقی حافظ عبداللہ صدیقی حافظ عسامہ حسین ماشاءاللہ حافظ عسامہ حسین یہ ایسا بچہ ہے جنہوں نے شادی پورے حفظ کے دوران ایک چھٹی بھی نہیں کی ماشاءاللہ حافظ عسامہ حسین نے پورے حفظ القرآن کے اس دورانیے میں نہ رخصت ہے نہ چھٹی ہے ایک چھٹی بھی نہیں کی اور یہ ماشاءاللہ اس کا ایک عزاز ہے اللہ رب العصد اس بچے کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور اسی طرح ایک اور بچہ ہے مہد و قاس اس نے بھی ماشاءاللہ تقریباً اس کے بیس پارے ہونے والے ہیں آج تک ایک بھی چھٹی نہیں کی تو اب آگے تشریف لاتے ہیں سندھ حاصل کرنے کے لئے حافظ کبیر سلیم آگے تشریف لاتے ہیں حافظ مدسر اللہ دیتا حافظ یحیع شہداد حافظ حضیفہ عابید حافظ شہدیب حافظ حمزہ مدنی حافظ شعیب سربر حافظ تیب اپنے بچے کی مرکز بیت المقرم کی حفظ القرآن کی سندھ حاصل کر لینا اللہ علم و عمل میں برکت فرمائے تشریف رکھیں اور اب بلا تخییر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں خطیبِ قرآن سلام علیکم و رحمت اللہ واجب علیہ السلام دوستو اگے الحمدللہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا کاریم خروق صاحب الحمدللہ میرے چھوٹے بائی نے میرے پتران جگہ نے انہوں نے دیکھ کے بڑے جذبات آئے وہ الفاظ کوئی نہیں وہ کلمات کوئی نہیں کہ سنداز ان اللہ دے شکریہ دا گیا جائے اتنی بڑی طولہ بادی جماعت ہے لیڑے بچے فارغ ہوئے انہوں نے قرآن پڑھے ہیں انہوں نے والدہ مبارک باد حق دار نہیں لیکن انہوں نے بچے ہیں کہ میرے بڑے ہی موتبانہ التماس ہے اللہ تبارک بات رہے ہیں انہوں نے آلمیں بعمل بڑھنے تو کاریاسی صاحب تو پہلے میرا پانچہ عجرہ دو مینے پہلے وہ فاظ با گیا اللہم افر اللہ ورہ وافی 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 اللہ میری انشیرہ وافی دے دے میرے کو اس کے سامن نہیں جا جاتا کتنا خوبصور و نجون تھا اتنا بہتری نوجوان تھا اور کاری صاحب ان کے پاس تھے جب علاج مال جا جاری تھا کہتے ہیں قومے میں تھے اور قومے میں وہ سورہ بکرہ کی آخری آیات راحت کر رہے تھے لاؤٹر آکے حیران ہو گئے تو جڑا قرآن پڑھتا دنیا تو جا رہے ہے انشاءاللہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور انشاءاللہ قرآن پڑھتا ہی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جن طلبہ نے قرآن جی پڑھا ہے ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اپنے جو انعامات کے وعدے کی ہیں قیامت کے نصارے اللہ تعالیٰ پورے فرمائے اور اللہ اس مرکز کو جن دکنہ راج چبنی ترقی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے بھائیو ہم قبر میں لیٹے ہوں گے ہمارے بیٹے یا بھائی قبر بجاگ اللہ مغفر لہو برحم ہو یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی میں قاری عمر فاروق صاحب کے علم و عمل میں محنم میں برکت و ترقی تا فرمائے کامیابی تا فرمائے صدق ایک علام سنیں جامعہ مسل وزیر بیگم بٹھا چوک نمہ کوٹ روڈ منڈی فیدہ باد میں